اسلام علیکم ناظرین رمضان مسلمانوں کے لیے تو رحمتوں بھرا مہینہ ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی روزے رکھتے ہیں جن کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں یا پھر اس ماہ میں اپنی دکانوں پر سستے داموں اور منافع کمائے بغیر اشیاء خرد و نوش فروخت کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کا مظاہرہ کیا جا سکے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی تین غیر مسلموں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں ناظرین اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیوکیشن آپ کو سانی سے ملتا رہے تو ناظرین پہلے نمبر پر ہیں روحنی اچاریہ یہ لالو پرساد یادیو بھارت کے سابق وزیرے ریلوے اور ریاست بہار کے سابق وزیرے علا بھی رہ چکے ہیں اور جو گزشتہ تین سال سے کرپشن کے کیس کے باعث جیل میں تھے روحنی اچاریہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں روحنی نے اپنے والد کی رہائی کی خواہش دل میں لیے رمضان کے سارے روزے رکھنے کا عہد کیا ہے روحنی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کل سے رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو رہا ہے اس سال میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ پورے مہینے اپنے پاپا کی صحت یابی اور سلامتی کے لیے روزے رکھوں گی ناظرین روزے رکھنے کے فیصلے سے روحنی کو بھارت میں انتہا پسند ہندووں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے کسی کی بات کو اہمیت نہیں دی البتہ چند روزے رکھنے کے بعد ہی روحنی کے والد کو حیرت انگیز طور پر جیل سے رہائی مل گئی جس پر وہ دوبارہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ مجھے اوپر والے کی طرف سے عیدی مل گئی ہے ناظرین دوسرے نمبر پر روزے رکھنے والے غیر مسلم جہاں وہ ایک سکول ٹیچر ہے مینیا پولیس کے انٹرنیشنل ہائی سکول جہاں چالیس فیصد طالب علم سومالیہ کے مسلمان ہیں وہاں ایک غیر مسلم ٹیچر ڈوگل سپیٹلر نے اپنے مسلمان شگردوں سے اظہارے یک جہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے روزے رکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے دن بار تھکن کے باوجود میں کافی نہیں پیتا جب میرے دوست مجھے کھانے کو کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں مجھے روزے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ناظرین تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بھی ایک سکول ٹیچر ہے فیمل خاتون ہے اور وہ ہیں جی پلیک گیٹ ہائی سکول ٹیچر کیتھرین کہتی ہیں میں مسلمان نہ ہونے کے باوجود اپنے شگردوں کا ساتھ دینے کے لیے روزے رکھ دی ہوں اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں بلکہ افطار کے وقت ان کے والدین میرے لیے بھی کھانا لاتے ہیں یہ بہت خوشکن احساس ہے ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ